کہتے ہیں پنجابی میں ایک کہاوت ہے جڑا بولے ہو ہی کنڈا کھولے اور آج اس کہاوت کو میں نے سچ ہوتے دیکھ لیے کیسے پہلے تو بڑھ بولا وکی پہلے دن سے جس دن سے وہ آیا نا وہ بڑھ بولیاں کر رہے اور اس کو کھامیازہ بھوگتنا پڑ رہا ہے چلو وہ تو بھوگت ہی رہا ہے اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہو سکتی ہے اس کے اوپر بات کریں گے پر مین ریزن جو آج مجھے لگا ہے نا کہ جڑا بولے ہو ہی کنڈا کھولے اس کا ہے کہ بگ بوس نے اپنا شو خراب کر لی ہے بگ بوس نے اپنا شو خراب کیسے کی ہے بگ بوس نے سب کی بچنگ کر 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 لوگوں کو اتنا دبا دیا ہے سب کی باتیں پھول کے کھول کے اور ان کنٹیسٹنز کو اٹھانے کے چکر میں جو کچھ نہیں دیتے ان کو پاورز دیں ان کو یہ کیا وہ کیا کہ وہ کچھ کریں اس چکر میں انہوں نے اپنی جو مین گیم کی شو کی ایک ٹی آر پی ہوتی تھی نا ایک یو ایس پی ہوتی تھی کہ سپونٹینیسلی لوگ کرتے تھے وہ ساری چیزیں ہم کور ہو چکی ہیں فیک لگنے لگ گیا بیسکلی بگ بوس اب اور وہ کس نے کیا وہ کیا ہے بگ بوس نے ٹھیک ہے اب وکی سے جو ہم نفرت کے اوپر بات کرتے ہیں کہ وکی سے اتنی نفرت کیوں ہے وکی کی ہر بات کھول دی جاتی ہے اور اگر منہ کچھ بول رہا ہوتا ہے تو وہ اتنا نہیں بولا جاتا ہے یا منارہ سپیشلی تو بی پرسائز منارہ لوگ کے بارے میں اتنی بچینگ کرتی اتنا گندہ بولتی فضول کی بکواس کرتی ہر کسی کے ساتھ جا کے کرتی ہے وہ تو اس کو کیوں نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے یا اس کو کیوں نہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اب وکی کو ٹارگٹ ہونے کے بیچے جو مین ریزن ہمیں لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو ہم کئی سالوں سے انکیتہ جی کو لانا چاہ رہے ہیں شو پہ پر وہ نہیں آتی تھی انہوں نے بولا تھا کہ میں آؤں گی تو اپنے ہزبنڈ کے ساتھ آؤں گی اب یہ ایک چڑ مجھے لگتا ہے کہ ہے ان کے اندر یہ انکیتہ ہے کون ہے جو اپنے شوہر کو لے گئے اس کے شوہر کی تو ہم بجائیں گے یہ ایک کریٹرز کے بیچ میں آ جاتا ہے یہ میں نے اپنے شوز پہ بھی دیکھا ہے تو لوگوں کے اندر ہو جاتی ہے یہ چیز ایگو کلیش آ جاتا ہے ایلفہ میل کلیش آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے آگے کے اپیسوڈ میں یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کو پروپر سروسیز بھی ملتی ہیں انکیتہ جا کے بال کٹوا کے آتی ہے وکی بھائیہ جا کے اپنے پیچ لگواتے ہیں پھر اس کے بعد داڑی وڑی سب ان کا بنتا ہے تو اس سے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے کلاؤس بہت سارے لکھوائے ہوں گے دو سو کپڑے لے کے ہی تھی یہ بھی سلمان بھائی نے بول دیا تھا کہ انکیتہ جی دو سو ڈریس لے کے جا رہی ہیں تو یہ ساری انکیتہ نے اپنے ڈیمانڈز رکھی شو میں آنے سے پہلے تو ایک یہ ریزن بھی ہو سکتا ہے کہ وکی کو اتنا بیش اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی یہ ڈیمانڈز لے کے آئے ہیں اور انہوں نے بولا یہ ہے کون ہے جو اپنی ڈیمانڈز لے کے آئے ہیں وہ کل والا ٹاسک کی سامان وغیرہ واپس دے رہے تھے وہیں سے اپیسوڈ سٹارٹ ہوا ہے اور منہ نہ بیٹھا اکیلا کونے میں باتیں کر رہا تھا کہ اتنا کھانا ویسٹ کرتے ہیں پھر بھی اگر کھانا یادہ ہو گیا تو رو رہے ہیں اور دوسری طرح وہ لوگ بول رہے تھے کہ جو چیز کھلی ہو یہ وہ رکھ لیتے ہیں جو کچھ چیز کھلی ہو یہ وہ رکھ لیتے ہیں اور اس کو کور اپ کرنے کے لیے بگ بوس نے بولا کہ منہ سٹور روم میں آ جائے اب دیکھا جائے تو یہ والی منہ کی بات بھی دیکھو پبلکلی سب کو بتانی چاہیے تھے کہ منہ کیا بات کر رہا ہے لیکن سب سالہ تو منارہ کو بتانا جائے کہ منارہ کیا باتیں کرتی منارہ کا ببل بسٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں بگ بوس یہاں تو وہ اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ اس کا ببل بسٹ کر دیا تو یہ اپنے اندر کا چڑے ہلپن ختم کر دے گی گھو کی بوری میں سے سمیل آنی شروع ختم ہو جائے گی تو کونٹینٹ کون دے گا ویکی کو تو ہم لوگوں نے بیوا کوفوں نے اپنے بیسٹ پلیئر کو نپھنسک کر دیا وہ بندہ ایسا ہو گیا وہ بچارہ اپنی بیگم کو نہیں کنٹرول کر پا رہا ہے اس کی بیگم اس پر چڑے تم نے یہ دل سے بولا ہے کہ اپنے پوچھا ہے یار انکی کا مجھے جواب نہیں دینا یہ میری گیم ہے وہ ایسا ہو گیا کہ اس بیچارے کے ہاتھ میں کچھ رائے ہی نہیں ہے تو ایک یہ بڑی چیز نا مجھے فیل ہو رہی ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے تو یہ ایک چیز جو ہے وہ تو ہے تو ہے then اس کے بعد جو مین چیز ہے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بگ بوز منور کو بھلاتے ہیں سٹور روم میں اور دکھاتے ہیں کہ دکھاؤ کتنا راشن بچا ہو تو منور کہتا ہے کہ اتنا سارا راشن یہ ضائع کرتے ہیں پھر بھی لڑھیں تو بیسکلی ایک طرح سے منور بھائی سنہ کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ منارہ تین چار دن سے کر رہی ہے جو منارہ ہی انگلیاں دے کے سنہ کو اس نے یہاں تک بنا دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد منارہ یہ سب کچھ ہوا منور واپس آگے بیٹھ گیا منارہ جیسی گھونکی بوری کو پتا ہے کہ بگ بوس نے کسی ریزن کی وجہ سے منور کو میرے ساتھ چپکایا ہے تو میں نے اس سے کر لیا پنگا کل کے اپیسوڈ میں جو پنگا ہوا تو وہ کہتی میں مناتی ہوں جا کے اس نے آگے سوری سوری بولا یہ وہ منا رہا ہے یہ کسی کس حقینی ہے یہ انہیں ماں پاک کو سوری نہ بولے منور کو سوری بول رہی ہے منور کو آگے اس نے سوری بولا منور نے بھی ماف کر دیا دوستی یاری ہو گئی ان کی اچھا اس ٹائم یہ بات کر رہے تھے تو انکیتہ جی کو سوٹ وغیرہ بھی لے کے ہیں منور کے لیے یہ بھی چلا تو منارہ جی کو نا جیلیسی تو بہت ہے کس کے ساتھ انکیتہ جی کے ساتھ ان کے بعد ان کا وہی گھر کے معاملات یہ تو وہ پھر وکی بھائیہ کے بارے میں بات کی جاری تھی بائے انوراگ انکیتہ اور خانزادی کہ وکی کی گیم ہی ختم ہو گئی ہے اب یہ کون بول رہا ہے یہ وہ بندہ بول رہا ہے جس کو گیم کا پتہ ہی نہیں انوراگ بول رہا ہے اب یہ گیم ختم کس نے کیا یہ گیم ختم کیا ہے بگ بوس نے وکی بچارہ ڈرنے لگ گیا وہ سہم گیا وہ بندہ وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے وہ میرے موں سے کچھ غلط نہ نکل جائے صاحب بگ بوس بگ بوس بتا دیں گے وکی بچارا ٹراؤما میں آگیا اگا ہے گھر جاگے وہ ایسے بتھا رہا بھائے گا میں اس نہیں بولنا، اندر اس کے دے میں چل رہا نہ کچھ نہیں بولنا بگ بہت سب کو بتا دیں گے بہت سب کو بتا دیں گے وہ بزنسمن بندہ مجرم کو niet میٹنگ کرنے کے اس کو 3 لاس کا فائدہ اور ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا میں جب گادا دیا تو بگ بوس بتا دیں گے کم بھول دیا تو بگ بوس بتا دیں گے کم بھول دیا تو بگ بچ بس بتا دیں گے اس کی گیم ایسی ہو گیا ہے وہ بچارہ ایسے ایسے ہو گیا ہے وہ بچارہ دپریشن میں جلا گیا ہے لٹرلی کس کی بات سے گیا ہے وہ بگ بوس کی بات سے گیا ہے تو کسی کی منٹل ہیلتھ یا کسی کو اتنا دبا دینا بہت غلط بات ہے اور وہاں پہ دوسری طرف وہ دوسرے لوگ ہیں جو وہ لوگ جا کے منور وکی کو پر چڑھنے جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ سنا وہ سنا وہ ایشا ایشا کو جو ٹاسک آئے رہے ہیں جب اسے پوچھا کہ کون کیا کیا ہے آپ کے لئے تو وہ بول رہی ہے وکی اس سمارٹ پر نوٹس ہو سمارٹ یہ کیا ہوتا ہے بھئی سمجھ سے بات منور کے اراؤنڈ چیزیں وال ہوئی جا رہی ہیں منور میں نے جب پہلا اپیسوڈ بھی آئی تھا میں نے تبھی بول رہا ہے منور کو ٹروفی دے تو کیوں چلا رہے ہیں شو تو منور کے اراؤنڈ چیزیں وال ہو رہی ہیں لیکن مجھے شو میں جو چیز پناپتی دیکھی ہے نا میری ہر سیزن ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن اس سیزن میں منور ٹاپ فائی والا کنٹیسٹنٹ تو ہے لیکن جو وکی کھیل رہا ہے نا جو وکی کی مہنتیں دیکھیں ہمیں شو میں مجھے وہ کسی سے نہیں دیکھیں اب وکی کو وکی کی اگینس کرنے کے لیے بگ بوس کی گیمیں دیکھو منور اور وکی کی دوستی اچھی چل رہی تھی تو بگ بوس نے میں دوستی ختم کرنے کی ٹرک بتاتا ہوں بگ بوس کی پہلے دن سے کر رہے ہیں ایک کو کنٹرولر بول دو دوسرے کو چیلا بول دو جو چیلا ہوتا ہے دیکھو چیلا کسی کو بھی نہیں بننا ہوتا تو جو چیلا ہوتا ہے نا وہ آٹومیٹکلی راستہ چیل کر لیتا جو منور نے کیا کیونکہ منور کو چیلا بولا گیا تھا وکی کا حالانکہ منور نے کیا بولا تھا کہ میں وکی بھائی کی طرف اشارہ کرتا ہوں میری بات سمجھ جاتے ہیں اشارہ سے ہی اب آج کے دن اس نے کیا بولا کہ میں رنکو جی کو اشارہ کرتا ہوں تو وہ اشارہ سمجھ جاتی ہے میرا ٹھیک ہے تو اب اب کون چیلا ہے کون گروہ ہے یہ بات نہیں ہوگی ویکنڈ والے دن ٹھیک ہے کیونکہ جس کو جس سے اٹانا تھا اٹھا دیا ابھیشید لڑ پڑا وکی سے واپس اس کی دوستی ہونا شروع ہوئی تو بگ بوس نے پھر سے بلا کے کمرے کنفیشن روم میں گھوڑے ہو سیدھا ہو یہ ہو وہ سمجھ جاتا اس نے بولا کہ ادھر کلیرٹی چاہیے تھی بگ بوس مل گی مجھے یعنی اس کو ٹارگٹ چاہیے تھا ٹارگٹ مل گیا کیا چاہ رہے ہو بگ بوس سکریپٹڈ شو ہم جو اتنے سالوں سے ڈیفینڈ کرتے جیسے کہ سکریپٹڈ نہیں ہے سکریپٹڈ ابھی بھی نہیں ہے لیکن پونٹس تو آپ ہی سیچ سیٹ کر رہے ہو نا گیم کی ساری ٹیکنیک تو آپ نے بنا دی ہے لوگوں کو بچنگ کر 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 سمجھا 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 کہ آپ نے یہاں تک بات پہنچا دی ہے کہ ہر بندہ آپ کے نختہ نظر پر چیزیں کر رہا ہے وہ نیل بھائیہ وہ تو آپ کی بات آتے شروع ہوتے ہی جیسے ہی بگ بوس نے نیل وہ ایسا جی شاہ وہ اس کو آپ نے ایسا ٹرین کر لی ہے ٹیم کر لی ہے لٹریلی کتے کو بسکٹ ڈال ڈال گیا آپ نے وہ کافی روم میں بسکٹ ڈالے وہ نیل ایسا ہو گیا صبح اٹھتا ہے ڈانس یہ 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 فول وہ ایکٹی ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میرا شو ہے بھائی اس کو لگ رہا ہے کہ میں سب سے بحث دیکھ رہا ہوں بھائی کیونکہ چڑھا ایسا دی ہے اور ٹروفی میرے گھر ہی آ رہی ہے وہ اس چکر میں وہ اس کو فول ٹرین کیا ہوا ہے وہ ہر بندے کو بگ بوس نے اپنے موڑ کے ساتھ سے ٹرین کر لیا ہوا ہے تو اس کے بعد رات کو سونے کا سینوین بھی ہوتا ہے تو اس دوران سب ادھری محلے میں سو رہے ہیں مجھے لگا تھا کہ محلے میں ان کو ڈالا ہوا تو شاید کمروں کے انٹیریر تھوڑے چینج کر دیں گے لیکن کمروں کے انٹیریر بغیرہ کوئی چینج میں نہیں ہوئے وہ ویسی دوبارہ کمرے کھل جائیں گے تو خیر وہ سو سا جاتے ہیں باتیں ماتے کرنے کا اس کے بعد اگلے دن بدل گے دن بدل گے حالات وہ سب کچھ ہوتا ہے اور وکی اور وکی کا وہی مسئلہ نا کہ وہ بجارہ اپنی بیگم تب کو نہیں اب سمجھا پا رہے رات کو بھی ان کی رڑائی ہوتی ہے تو اگلے دن صوبہ نا سب ایسے پڑے ہیں وہی جس طرح ریلوے سٹیشن پہ کوئی ادھر پڑا ہے کوئی ادھر پڑا ہے سنا سوئی ہو تھی منارہ کے ساتھ سب اٹھ کے ادھر ادھر بدل گے دن بدل گے لات سب چلتا ہے اس کے بعد جو مین چیز ہوئی ہے آج کا اپیسوڈ کا جو تھیم تھا اپیسوڈ نہ بہت تھنڈے ہوتے جا رہے ہیں آپ اپیسوڈ مزا نہیں دے رہے کیونکہ اپیسوڈ میں کچھ رہ ہی نہیں کیا ہے اچھا بات ہو رہی تھی وہی ٹاپک اوپر جو وکی نے نیل کو نومنیٹ کیا پورے سیزن کے لیے وکی نے کہاں کیا پورے مکان دماغ کے گھر والوں نے کیا تو ابھی شک سے پوچھنا تھا کیا کوئی برا لگا تو اس ٹائم میں برا مجھے وہ دیوالی والے دینی پر چل گیا تھا کہ یہ گیم ہے کسی کو اپنا سمجھ کے نہیں چلنا ہے تو وہ کہتا چلو اٹلیس میں نے کچھ تو سکھایا آپ کو اور چیزیں میں سیکھ لیں مجھ سے تو وکی بولتا ہے کہ اب بس جتنا سیکھنا سیکھ لیا تجھ سے میں نے تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ وکی مجھے جتنا لگتا ہے نا کہ وکی منیو پلیٹ تو کرتا تھا لیکن وہ کھیلتا دل سے ہی تھا لیکن بچارے کے پتے بچھاڑا لے بگ بوس میں پتوں سے یاد ہے وہ منارہ لگی ہوئی تھی جا کے کہ رائیڈر کو بولو کہ پتے بچھانے کا کام تمہارا ہے تو پتے در پڑے ہیں تو اٹھا لو آگے وہ بھی بڑی بات ہوئی اس کے بعد سنہ سو رہی تھی تو سنہ تک جا کے یار وہ وکی پہ چڑھ رہی ہے بگ بوس نے ایک بندے کو کنفیشن روم میں بلاؤگ ایسا لگ رہا ہے پرچنیاں دیں ہیں کہ وکی کے بیٹھے ہاتھ دھو گئے چڑھ جاؤ وکی کو نہیں چھوڑو وکی کو ضلیل کر دو بہت ہی میں اپنا بہت کچھے دل سے دیکھنے لگ گیا ہوں شو مجھے مزہ بھی نہیں آ رہا ہوتا اپیسوڈ دیکھنے میں اب وکی کی گیم اتنی خراب کر دیا کہ وہ بچارہ کیا نا میں گملوں کے اوپر ٹاپک اٹھا کے سنہ سے لڑنے جا رہا ہے گملے گملہ صحیح کر کے رکھ تو وہ آگے سے منا رہا پھر بھی اس کی سائل لے رہی ہے ہس رہی ہے جب اس کا سوٹیبل ٹائم ہوگا وہ کر دے گی تو بگ بوس کہتے ہیں کہ سوٹیبل ٹائم آگے آجو تو بگ بوس کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑے خواب دیکھے تھے بڑے خواب سے جوئے تھے کہ دماغ کے گھر میں پلوٹنگیں ہوں گی پلاننگیں ہوں گی لیکن مجھ میرے وہ خواب پورے نہیں ہو پائے بگ بوس جو بندہ کر رہا تھا اس کے پیچھے آپ ڈنڈا لے کے گھوم رہے ہو کیا بچارہ وہ کرے اچھا اس سے پہلے ویسے سنا کی اور خانزادی کی سنا کی نہیں خانزادی کی اور ایشوریہ کا بھی پھڑا ہوا تھا وہ سارا فضول تھا یار میں نا ایک ہی نیریٹیف دیکھ دیکھ کے اب میں ہو چکا ہوں وہ مجھ سے نہیں اب دیکھے جا رہی ہے ایک ہی چیز چلی جا رہی ہے پچاس دن ہو گئے ایک ہی چیز دیکھی جا رہی ہے ایک ہی چیز چلی جا رہی ہے منا نے ایک اور چیز بھی شروع میں بولی تھی ککی پوائنٹس والی جو کہ وہ انکیتا جی کو ہی سنا آ رہا تھا اچھا اس کے بعد بگ بوس نے دیا انکیتا جی کو آفر کہ آپ کو اپنے پسندی کا گھر مل جائے گا آپ اپنے شوہر کو پورے سیزن کے لیے نومینٹ کر دو اس نے نہیں کیا تو اس نے بولا کہ اگر آپ کا شوہر جو ہے اس کو ایسا آفر دیں تو وہ لے لے گا انہوں نے بولا کہتی نہیں لے گا اچھا اس نے نہیں لیا لیکن آگے سے وکی وکی کی وہی بات آگی نا جڑا بولے وہ ہی کمی کھولے مجھے تو لگ رہا ہے وہ ہیٹ لسٹ میں پتہ ہے کیوں بڑھتا جا رہا ہے وہ بڑھ بڑھا رہا ہے وہ ہر چیز میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا برسنے والے بادل جوتے ہیں وہ گھرشتے کم ہیں وکی بہت گرج ہے شروع شروع سے پہلے دن سے گرج رہا ہے اس چکر میں وکی نے اپنی گیم خود خراب کی ہوئی ہے اب ادھر یہ کیا ضرورت تھی بولنے کی کہ رائیڈر 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 بول بھی رہا ہے کہ مجھے بس کے اندر تھو نہیں کرنا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا تو تمہارا کیا کام تھا کہ تم جا کے بولو لیکن پنگا لیا اس نے بعد اس کو بھوگا نہیں پڑی رائیڈر بھی اس پر چڑھ رہا ہے اور بعد اس کی بیگم بھی اس سے پوچھ رہی ہے ادھر بھی اس سے لڑائی ہو رہی ہے یہ سب کچھ چل رہا تھا تو خیر وکی نے بھی منع کر دیا کہ نہیں میں اپنی بیوی کو نومنیٹ نہیں کروں گا اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کے بعد سارے کے سارے جو ان کو بھیج دیا تھا وہاں وکی کی ٹیم کو ساری کو بھیج دیا جوش کے گھر میں جوش کے گھر میں بھیج دیا اور پھر بولا کہ جو جو بندے دماغ کے گھر میں نہیں آئے وہ اپنی عرضی ڈالیں آکے تو دماغ کے گھر میں ابھیشید کیا ہے اسے دماغ کے گھر میں ابھیشید کی عرضی نہیں دکھائی ہے ہمیں یہ دکھائی تھی پھر ہمیں دکھائی گی ہر بندہ وکی کے خلاف تیار کی ہو ہے بگ بوش میں وکی کی گیم خراب کر دوں گا میں اسے اٹھوئے گا میں پھر گراؤں گا بگ بوش بگ بوش نے کہا چل سے چل نہیں کر وہ اس کے بعد عیشہ گئی ہے اس نے بھی وہی سیم یہ 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 سب اچھا بگ بوش نے نا عیشہ کو اس ٹائم میں ہوپ دی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم جلدی ملیں گے تب تک مجھے لگتا ہے کہ ان کی پلاننگ تھی کہ یہ لوگ عیشہ اور یہ سب لوگوں کو دماغ کے گھر میں ڈالیں گے پھر انہوں نے کار نہیں کچھ ڈیفرنٹ سوچتے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے اٹھایا عیشوریہ کو اور ادھر سے اٹھایا عرون کو کیونکہ عرون بھی دکھنا شروع ہو گیا بیسکلی کیپٹن سسٹم بنایا ہے انہوں نے دوبارہ سے دو لوگوں کو کیپٹنسی دے دی ہے ان کو دماغ کے گھر میں ڈال دیا اور باقی سب کو کیونکہ جس کو میں بولتا ہوں پرانا چاولو وہ واقعی پرانا چاول لکھلا ہے وہ بگ بوش بگ بوش بول رہے ہیں کہ میں نیل کی بات کروں کہ کیوں تمہیں ڈالا جائے دماغ کے گھر میں وہ آگے سے بول رہا ہے بگ بوش بگ بوش بگ بوش میں میں تیار ہوں تو بیونسا ایم نوٹ ریڈی ایٹ وہ پرانا چاولو برینی پک کہ ہی نہیں دے رہی ہے کیا بول رہا ہے میں تیار ہوں میں میں منہ کو ابزرز کر رہا ہوں منہ کیا کہ کل کے اپیوڈ میں بیٹھا باتیں کر رہا ہے اس طرح میں تو بڑا اچھا بانڈ لگ رہا تھا میں تیار ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں تو بگ بوش نے بولا تو بیٹا تیار ہی ہو چلنے کا لے در سے بگ بوش نے اٹھا کے بگ بوش نے سمرت کی ارضی بھی سٹینڈ وائپے کر دی تھی ہینڈ میں اٹھا کے بگ بوش نے ارون کو اور ایشوریہ کو جس کو بولا مجھے لگ رہا میں نے تم پر ذمہ دار یہ ہی نہیں ڈال لی ہے چل بیٹا اٹھ تو بن جا روم میں اچھا وہ بنا دیا اس کو اور اس کو بولا گیا ہے کہ تم نا رات کو ایسے لوگ نا دوسروں کمروں میں جا کر سوتے ہیں تم لوگوں نے یہ بھی منٹین رکھنا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کمرے میں جا کر نا سویں اب اس کے پیچھے نا ریزن یہ تھا کہ میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ نیل جو ہے نیل کی گیم خراب کرتی ہے اس کی بیگم اب مجھے لگ رہا ہے کہ نیل اگر اس کی بیگم سوے گی رات کو لیدہ نا تو ہو سکتا ہے کہ نیل کی تھوڑی سی گیم دکھنا شروع ہو جائے کیونکہ بگ بوش نے وکی اور وکی کی بیگم کو لیدہ کر کے نا ان کی گیم بھی تھوڑا سی جا تو خراب کی ہے حالانکہ انہوں نے اپنے دوسرے صحیح کھیلا دونوں میاں بھی بنے لیکن بگ بوہ ان کی گیم جان بوچ کے خراب کی ہے تو یہ بھی ایک چیز ہے اب آج کے اپیسوڈ میں مجھے جو ایک چیز فیل ہوں نا رائیڈر کی یا میرا ماننا یہ ہے کہ جو دوست ہوتے ہیں نا وہ دوست یہ پیچھے جا کے نا دوست کو نا پبلکلی زلین نہیں کریں گے اس کو کیلے میں بتائیں گے میرا یہ میرا بھی کیا نام ہے طریقے واردہ تھی ہوتا ہے کہ میرا دوست کچھ غلط کر رہا ہے میں اس کو ایڈ دا مومنٹ طریقے سے ادھر خاموشی سے چھپ کر آ دوں گا بعد میں اس کو نا اس کے غلطیاں بتاتا ہوں گا یا تو نے نا یہ 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 چیز غلط کی ہے اب رائیڈر کی غلطی یہ ہے کہ خانزادی کا پتہ ہے ہمیں کہ خانزادی ہر چیز کو اپنے اوپر لینے لگ جاتی ہے اور کچھ لڑکیوں کو یادت ہوتی ہے میرے بھی گھر میں کچھ خواتین ایسی ہیں میں بولوں گا نا آج پاؤں میں چوٹ لگی وہ آج ہاں میرے بھی لگی تھی آج بخار ہے ہاں مجھے بھی مجھے بھی لگ رہا ہے تھوڑا سا ایک دو لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اگلے بندے ان میری کچھ جاننے والے دوستیں بھی ایسی ہیں تو ان کو بتاؤں نا کہ آج کا دن بہت برا گزر ہے تو یہ نہیں بولیں کیوں کیا ہوا ہونے ہاں میرا بھی بہت برا ہوتی ہے یہ تھوڑا سی نارسس پرسنیلٹی ہوتی ہے کہ ہر چیز کو اپنے اراؤن ایوالف کروانا کہ تیرا مسئلہ ٹھیک ہے میرے ساتھ بھی یہی چل رہا ہے تو خانزادی یہ کرتی ہے اب خانزادی نے کیا ہے ایش پر یہ پھر سے اس کا پھڑا ہوا شروع میں جس بات کر رہا تھا تو اس کے بعد نا جو یوکے رائیڈر ہے وہ اس کو کیا بول رہا ہے سب کے سامنے لڑائی شروع کر دی یار اس کو خانزادی نہ بولا کر زیادہ نہ بولا کر تیرے مسئلے بھی بہت ہیں یار نارسس پرسنیلٹی تو ہے کیوڑ بہت ہے اور مجھے میری ایکس کی بھی یاد دلاتی ہے پر بہت نارسسٹ ہے اچھا پھر ایشہ سے جب پوچھا گیا تھا نا کہ تمہارا دشمن کون ہے تو اس نے بولا میرا دشمن ابھیشیک ہے اچھا ابھیشیک ہمارا دشمن ہے اس کی لڑائی ہوتی ہے چپ وہ تمہارے کہنے پہ ہی ہوتا ہے باقی پورا گھر اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دے نہیں سنتا وہ کسی لیکن جب یہ اس کا ہاتھ پکڑتی تو وہ ایسے فورم ہے ییس مائلورٹ کیا حکم ہے کل کے دن میں بھی وہ اتنا چیز رہی ہے تو اس نے صرف اتنا بولا ہے ایشہ زیادہ ہو رہا ہے اتنا بولتا ہے وہ سے اور وہ میرے صاحب سے وہ ایشہ کے خلاف کچھ بولتا بھی نہیں ہے ایشہ کی سائیڑی لے رہا ہوتا ہے لیکن نہیں ایشہ نے کیا بولا کہ میرا دشمن تو وہ ہے اس کے بعد ایشہ نے پوٹینشل دشمنوں کے نام بھی لیے جس میں منور بھی اس نے کہا ہے ابھیشیک اس نے بولا وکی پھر اس نے کنٹرولنگ بولا انکیتا جی کو انکیتا کنٹرولنگ تو ہے ان کی وائب آتی ہے تو اس میں اس کے ٹائم مجھے یاد ہے کہ اس ہی تو سیم ٹائم وہ ان کی ان کا بھی کمرے میں پھڑا چاہ رہا تھا جس میں وکی نے بولا کہ میں سنا کے سامنے نہیں بات کرنا جاروں وہ بھی غلط ٹائم تھا وہ ہی سیم اڈوائز ہے کہ اپنے بندوں کی اپنا جو آپ کا ہوتا ہے نا بندہ ہیں بندہ بندہ نہیں آپ کا بندہ بھی نا آپ کا دوست آپ کا یار آپ کا بھائی آپ کا کزن جو بھی آپ کا اس ٹائم جس سے آپ کا بارڈ ہے اس کی غلطی ہیں دس بندوں میں نہیں گنا ہو تو اس میں میں انکیتا جی کی بھی غلطی بولوں گا کہ اس نے ایکسپلینیشن سب کے سامنے مانگی جب یوکے رائیڈر تپا ہوا ہے پہلے اس کو وہ بات کر رہا ہے بھی کی تو انکیتا جی بھی اس پر چڑھ رہی ہو الٹا تو یہ بھی ایک مجھے غلط سینیریو بنتا دکھا ادھر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کے بعد اناؤنس وغیرہ ہوئی نئے روم بن گئے اور جس کا فائدہ اٹھا کے ارون جا کے کام بھی بھو رہا ہے ایسے کر ایسے کر ارون بھائی دکھنا شروع ہو گیا ارون کی گیم سٹرانگ ہو رہی ہے تہلکہ کے جانے کے بعد تہلکہ بھی واپس آئی جائے گا اچھا یہ ہوا ہے اس کے بعد ابھی شیخ کے اوپر بھی جا کے اور انہیں بولا کہ اپنا سمان سے ہی کر کے رکھو ابھی شیخ نے بولا میں ابھی لڑنا نہیں چاہ رہا ہوں یہ تو اچھا پھر ایک سین جو دماغ میں آ گیا جو تھا چنٹو تھا وہ منہ سے اپنے یہاں پر خارش کروا رہا تھا وہ یہاں تو ابھی شیخ کو کچھ دکھانا چاہا تھا کوئی ہکی ہکی ہوگی میرے خیال سے ابھی شیخ مجھے ایسا فیل ہوا کہ وہ ابھی شیخ کو جلانے کے لیے کی گئی ہے تو اس کو سائیڈ پر رکھتے ہیں آہ پھر منارہ کی اور منہ کی بھی کافی لمبی بات ہوئی تھی وہ یوکے رائیڈر کے اوپر کہ تم مزے لیتی ہو جب تمہارا کوئی مزے لے گا پھر تم مرداش کرنا یہ تو چھوڑایا ہے منارہ گون کی بوری کو پر بات ہی نہیں کرنی ہے اب جو کل کی اپیسوڈ کا ٹیزہ دکھا گیا ہے کل ہے ایمیونیٹی ٹاسک آتے ہیں جب ٹاسک آتے ہیں تب مجھے خوشی ملتی ہے اس میں اب ایمیونیٹی ٹاسک جو آ رہا ہے اس میں ایک کلپ ہمیں دیکھنے کو ملی جس میں ابھی شیخ بول رہا ہے کہ منا تو نے بہت غلط کی اب دیکھتے ہیں کہ منا نے کیا غلط کیا لیکن ایم ہیپی کہ کوئی ٹاس ٹائپ آیا ہے اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس ٹاسک میں ابھی شیخ کی پرسنیلٹی دیکھیں گی ابھی شیخ کی پرسنیلٹی دیکھتی ٹاسک میں کل کے اپیسوڈ جب آئے گا تو کل دیکھیں گے کل ویکنڈ کا وارشوٹ ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کون جاتا ہے میرے ساتھ میں سنا کا وقت تب پورا ہو چکا ہوا ہے اب اپنا کوئی بلا وجہ کا ٹویسٹ نہ لے کے آجیں بگ بوس نہیں تو اصولاً تو موٹنگ کے لحاظ سے سنا کا جانا بنتا ہے تو یہ تھا ہمارا ریویو آج کے اپیسوڈ کا اچھا لگا ہے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں انجوائے کریں سٹے بلے سٹے ہیپی بھائی ٹیک کیر جسد ریویو در